بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محسن سید ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب معیشہ نام کے میننگ بھی بتائیں یہ نام اچھا ہے کہ نہیں پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ معیشہ جو لفظ ہے معیشہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے والی تو معیشہ نام اس معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ معنی یہ برے نہیں ہے اگر نام رکھنا چاہے تو ہم معیشہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم معیشہ کے بجائے عائشہ رکھ لیں چونکہ عائشہ اقتولہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اس اعتبار سے یہ نام نسبت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے تو معیشہ نام بھی رکھ سکتے ہیں معیشہ کے بڑا عائشہ رکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے آلیہ پروین کہ سوالے السلام علیکم مفتی صاحب آپ کے جواب کا انتظار ہے اسلامی نیمز کی ایک بک میں عائدہ کا مطلب خوش لکھا ہے کیا یہ معنی صحیح ہے عائدہ نیم کا مطلب بتا دیں پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عائدہ جو لفظ ہے عائدہ دراصل یہ عادہ یعودو سے بنا ہے اور عادہ یعودو عودن اس کے معنی آتے ہیں لوٹنا تو عائدہ کے معنی آئیں گے لوٹنے والی رجوع کرنے والی واپس ہونے والی باقی جو خوش کے معنی اس کے لکھے ہیں یہ بھی ایک اعتبار سے درست ہے پھر یہ عید سے بنا ہے جیسے عید ہے وہ بھی اسی مزدر سے بنا ہے تو عید کے معنی آتے ہیں واپس آنے والی اور عید کے معنی خوشی کے بھی آتے ہیں وہ اسی وجہ سے چونکہ وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے تو عائدہ کے معنی خوشی کے بھی ہو جائیں گے اور اصل اس کے معنی یہی ہے کہ لوٹنے والی واپس آنے والی تو عائدہ نام بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے عائدہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے نام ازواج متحرات کے صحابیات کے نئے خادین کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ حوالہ